السلام علیکم دوستو آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میں برز آج کے سویڈیو میں میں آپ کو اٹھا ہوں گا کہ ہم نے لڑکی کی تصویر پر میک اپ کیا سی کرنا ہے دوستو یہ میرے پاس ایک تصویر ہے یہ آپ کو نظر آرہی ہے اس کا کوئی میک اپ نہیں ہے سیمپل دی تصویر ہے تو دوستو میں اس پر میک اپ کیا سی کرنا ہے آج کی سویڈیو میں میں آپ کو اٹھا ہوں گا اور اپنا ڈاع پر شعب لے الاؤپک کو اپنا دور اال zmikaobe آنے کے بعد یہاں سے ہم نیو ا پیج لیں گے تو نہیں دوستو نیو پیج نہیں ہمیں اس کو یہاں سے بڑا کر لیں گے ایک عقات کرنے کے بعد تو دوستو یہاں سے ہم اپنا لیں گے کٹنگ کے لئے تو ٹوس ہوتے ہیں یہ کا ٹوس بھی اور یہ کا ٹوس بھی دوستو پرنٹ ہو لی بہت اچھا کام کرتے ہیں تو ہم پرنٹ ٹول کو ہی لے لیتے ہیں کرنے کے بعد دوستو یہاں سے ہم اس کو سیلیکٹ کر لیں گے تو دوستو میں نے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر لیا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو ہم نے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں سے ہم نے رائٹ کلک کر دیں گے مجھے 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 مجھ ہیں تو یہاں کھلک کرنے کے بعد دوستو سوف لائٹ پر کھلک کر دیںos کہیں گے یہاں سوکھے جانے کے بعد یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ جو کلر Christopher جے گا ہم نے слишком تکرول sama تو یہاں سے كانترول only دی کر دیٹا ہوں دوسروں کو نظر آ رہا ہے ورحادا پہ لوٹ ڈیپسٹیک pot اچھی inventive pharape بھی گول لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ وہ لالی سے ہوتی ہے ہم نے کیسے کر لینے ہیں تو دوستو ہم نے یہ والا دول لینے لینے کے بعد دوستو یہاں پہ ہم نے color select کر لینے تو یہاں پہ میں red select کر لیتا ہوں یہاں سے میں control r z کر لوں گا کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ ہم click کریں گے کہنے کے بعد یہاں پہ آ لیں گےBERGER苗 تم سے میں جاتا ہے گھر سٹال找 میں سے ھتا ایک منور دریں کے ساتھ آرہا اس کو دلالے سے اس طور پہلے سرت کر لینا یہاں کیا لیں دلپز میں کلر کر رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کلر کرنے کے بعد دلالیں یہاں پہ چھل رہا ہوںlic یہ ٹول کو لے لینا ہے کہنے کے بعد دوستو یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ ہم 35 سے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے آپ اتنا رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم سوپ لائٹ میرا سلیکٹ ہے تو یہاں پہ اگر کوئی بھی ہوگا تو یہاں سے آپ نے سوپ لائٹ سلیکٹ کر لینا ہے کرنے کے بعد دوستو یہاں سے ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو یہ جو لالی ڈھگ رہی ہے تو دوستو میں یہاں سے کٹرول آل کی جائٹی کرتا ہوں تو یہاں سے میں اس کو فینتیس بھی کر دیتا ہوں تو دوستو میں یہاں سے اس کو دبا کے رکھوں گا یہاں سے ہم اس کو دوستو بڑا کر سکتے ہیں یہ آپ کو پر ایک برش کا نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں آپ پی کریں گے کہ اتنا بڑا ہو جائے گا تو ہم نے یہاں سے نارمہ سا لکھ لیا کہنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لالی سے لگ رہی ہے ایسے کٹرول دوستو یہ دیکھیں گے لالی لکش کی ہے تو دوستو یہ میں نے دارک اس لیے کی کہ آپ کو نظر آ جائے کہ یہ میں آپ کو لیل کام بتا رہا ہوں تو دوستو یہاں سے آپ نے برش ٹول پہ جانا ہے تو یہاں سے میں بھی کنٹرول آلتہ زیادہ کر دیتا ہوں اس کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں کنٹرول آلت زیادہ تو یہ دیکھیں دوستو یہ لالی جو ہم نے لگائی ہے وہ ختم ہو رہی ہے ختم ہونے کے بعد دوستو یہاں سے آپ نے دونوں اور توڑوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد پچیس پہ آ جانا ہے یہ پچیس آ چکا ہے اور اس کو ایک بڑھا لینا ہے پچیس پچیس پہ آنے کے بعد دوستو یہاں سے آپ نے بالکل نارمل سی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو آپ کو نظر آ رہی ہے تو باقی دوستو اب ہم نے اس کے آئی بروز پہ جانا ہے آئی بروز پہ یہاں سے منہ دوستو دونوں کر لینا ہے دونوں کرنے کے بعد دوستو یہاں سے آپ نے اس کے آئی بروز کا کلر جو ہے نا وہ آپ چین کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لال کر سکتے ہیں آئی بروز کو یہاں بلیک کر سکتے ہیں تو دوستو میں یہاں سے جاتا ہوں یہاں پہ سل کو پڑھ لیتا ہوں پڑھنے کے بعد دوستو یہاں سے آپ کو شروں میں بھی کر کریں دکھا رہتا ہوں تو اس برش کو آپ نے سلکھ کر گیا دوستو یہاں سے آپ نے اس کا کلر سلک کر لینا برش ٹور کو سلک کرنے کے بعد تو یہاں پہ میں بلیک کر لیتا ہوں میںاں پہ یہ اوکی کر دوں گا اوکی کرنے کے بعد دوستو یہاں سے ہاں اس کو کم کر لی نہیں تو کم کر لیں گے کم کرنے کے بعد difıma یہاں پہ نظر آ رہے کہ اس کے آئی بیرو بلیک ہو رہے ہیں آپ نے جو کلر کرنا ہو آپ کو کر سکتے ہیں تو اس کے آئیت پر کلر کر دکھا دیتا ہوں آپ کو بلیک اگر آپ ڈارک کرنا چاہتا ہے تو آپ ڈارک کر سکتے ہیں اگر آپ کو لائٹ کرنا چاہتا ہے تو لائٹ آپ کو نظر آ رہے ہے اسکرائی بروز پر یہ دیکھیں دوستو کلر ہو چکا ہے یہ دیکھیں دوستو باقی دوستو ہم آئیس پہ آجائیں آئیس کا کلر کیسے نین کرنا ہے تو دوستو یہاں سے ہم نے اس کو زومنگ کر لینا ہے زومنگ کرنے کے بعد دوستو یہاں سے آپ نے تو دوستو یہاں سے ہم نے اسی برش کو دوبارہ سلیکٹ کر لینا ہے اور کلر جو آپ دوستو رکھنا چاہتے ہیں اب وہ کلر رکھ سکتے تو میں آئیس تھوڑی سے اس کے بلیک رکھوں گا تو میں بلیک ہی کروں گا تو میں اس ٹول پہ آ جاتا ہوں تو دوستو یہاں سے آپ نے آئیس جو ہے جتنے جتنے آپ کو بلیک کرنے آپ کر سکتے ہیں تو میں اتنی بہتر بلیک یہاں سے اس کی آئیس جو ہے میں بلیک کر لیتا ہوں بلیک کرنے کے بعد دوستو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی آئیس بھی جو ہے میں کچھ کچھ بلیک کر دیئے تو دوستو یہاں سے ہم اس کو چھوٹا کر لیں گے تو یہاں سے ہم دوستو اس کو شیف کر لیں گے تو دوستو میں نے یہاں سے سیف کر لیا تو دوستو پہلی پہ کیا اور ہم اس کی اور ریجنل پہ جو ہے وہ ہم دے آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ لانے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ فرق ہے تو میں یہاں سے اس کو چھوٹی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ دوستو بلکل سیمپل سی تھی تو اس کا میں کبھو چکا ہے دوستو اگر اگلی ویڈیو کو آپ کو انٹر سکرین پہ مل دیا گی کہ ہم نے بیک گراؤنڈ اس کا کیسے ریموف کرنا ہے تو دوستو آپ کو آپ اس ویڈیو سے بیک گراؤنڈ ریموف کرنا سیکھ سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ آنے والی لیترس ویڈیو آپ تک باس آنے پہنچتے لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ